اسلام علیکم یووز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کے شکر سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں یووز سیدہ فارمیسی صحت کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو موسیگر سیرپ کے بارے میں بتاؤں گی کہ موسیگر سیرپ کا استعمال ہم کن مسائل میں کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے ایک بار پھر نئے آنے والے ناظرین سے میری یہ ریکویسٹ ہے چوہ ناظرین ہمارے چینل سیدہ فارمیسی پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویورز ہماری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس دیں ویورز ہم بات کرتے ہیں موسیگار سیرپ کی مسائل میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی اور جسم خوراک کی کمی کی ایوڈا سے دن با دن کمزور ہوتا جا رہا ہے تو موسیگار سیرپ کے استعمال سے بھوک زیادہ لگنے لگے گی اور آپ زیادہ خوراک کھانے کے قابل ہو جائیں گے کیونکہ موسیگار سیرپ بھوک پیدا کرنے کے لئے بنایا گیا ہے کیونکہ موسیگار سیرپ کا استعمال بھوک کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ بعض لوگوں میں آدھے سر کا درد رہتا ہے آدھے سر کا درد اور عام سر کا درد میں موسیگار بہترین ہے اس کے استعمال سے سر کا درد کبھی آپ پر نہیں آئے گا اگر ہم موسیگار سیرپ کا مسلسل استعمال کرتے ہیں سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد ہو یا پیشانی پر درد ہو ہمارے درد نہیں آئے گا تو موسیگار کے سیرپ استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کا درد ختم ہو جائے گا اور بھوک بھی زیادہ لگنے لگے گی موسیگار سیرپ حاملہ خواتین چھوٹے بچے استعمال نہیں کر سکتے ان کے لئے ممنوع ہے سیرپ ڈرائونگ کرتے وقت استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے استعمال سے نید آ جاتی ہے سیرپ کو اس وقت استعمال کریں جب آپ نے سونا ہوتا ہے یعنی رات کے وقت اس کا استعمال کریں اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں مثلا سرچکرانا مطلیانا بغیرہ بغیرہ سائیڈ افیکٹ ایسے ہیں کہ یہ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی اگر آپ کو موسیگار سیرپ کے استعمال سے سرچکرائے مون خوشک ہو مطلی آئے تو موسیگار سیرپ کا استعمال ترک کر دیں اور موسیگار سیرپ کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تھے موسیگار سیرپ کے فوائد اور نقصانات اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس دیں شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ